انسین یہ ایک سروائیول ہورر تھریلر فلم ہے جو اس وقت بی او ڈی پر اویلیبل ہے لیکن 23 جولائی کو اس فلم کو ایمازون پرائیم پر بھی ریلیس کر دیا جائے گا اور ابھی نیوز یہی ہے کہ ایمازون پرائیم پر اس فلم کو ہندی میں بھی ریلیس کیا جائے گا تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں تھوڑا بات بتا دیتا ہوں اب اس فلم میں دیکھیں گے سیم کی کہانی جو ایک گیس اسٹیشن پر کام کرتی ہے لیکن اس کی لائف کا سب سے مشکل وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب سیم کو ایک اندون نمبر سے کال آتی ہے اور اس کال پر ایک لڑکی جس کا نام ایملی ہے وہ سیم کو بتاتی ہے کہ کوئی اس کو مدر کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک جنگل میں موجود ہے اور اس جنگل سے باہر نکلنے کے لیے اس کو سیم کی ہیلپ چاہیے تو آخر ایملی کو کون اور کیوں ماننا چاہتا ہے اور ایملی کو جنگل سے باہر نکلنے کے لیے سیم کی ہیلپ کیوں چاہیے اور کیا سیم ایملی کو ہیلپ کر بھی پائے گی یا نہیں ہے سب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا اس فلم کو اب بت کریں کہ میرا ایکسپیرینس اس فلم کو دیکھر کیسا رہا تو دیکھو یہ فلم ایک فاسپیس تھریلر ہے یہ فلم تھوڑی سلی اور اوورڈر ٹاپ بھی ہے لیکن ایک فن ٹو وچ ایکسپیرینس ہے اس فلم کی کہانی میں آپ کو ایک اچھا سٹائل دیکھنے کو ملے گا اور فلم کے شروع کے کچھ ہی سینز میں جب آپ ایملی کے کریکٹر کو خطرناک سیچویشن میں فسا ہوا دیکھیں گے تو آپ کا ایک انٹرسٹ کہانی میں فوراں سے ڈیویلپ ہو جائے گا اور آپ دیکھنا چاہیں گے کہ ایملی اس جنگل میں اپنے آپ کو ایک کلر سے کیسے بچائے گی اور سیم اس کی ہلپ کیسے کرے گی اور یقین کریں آپ ایزیلی فلم سے انٹک انگیج رہیں گے کیونکہ کہانی فلم کی ایک اچھے پیس میں آپ کو آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اور فلم کی لینٹھ بھی کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے مشکل سے یہ فلم ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کی ہے اور کریکٹر ڈیویلپمنٹ ویسے تو فلم میں سرفیس لیویل تک ہی رکھی گئی ہے لیکن پھر بھی آپ کو سیم کا کریکٹر اس فلم میں تھوڑا بہت پسند آئے گا اور ایملی کے کریکٹر کے لیے آپ فلم میں تھوڑی بہت کیر فیل کریں گے جو کہ ایک اچھی بات ہے باقی جو ایکٹرز کی پرفارمنسز ہیں فلم کا میوزک ہے اوورال پروڈکشن ورک ہے وہ سب کچھ ڈیسنٹ ہے اب اس فلم کے ویک پوائنٹس کی بات کریں تو جیسا میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا کہ یہ فلم تھوڑی سیلی اور اوور ڈا ٹاپ ہے اسی لئے فلم دیکھتے ہوئے آپ نے زیادہ سوچنا اور سمجھنا نہیں ہے بس فلم میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو ویسے ہی انجوائی کرنا ہے باقی کہانی میں تھوڑا بہت پڑکٹی بیلیٹی کا ایلیمنٹ موجود ہے خیرستانہ کے کچھ ایشیوز ہونے کے باوجود بھی میری نظر میں یہ ایک اچھی ٹائم پاس سی فلم ہے اگر آپ لوگوں کو survival, horror, thrillers دیکھنا پسند آتے ہیں تو پھر آپ اپنے ٹائم پاس کے لئے اس فلم کو ایک بار ضرور دیکھ سکتے ہیں بس اسی لئے میں اس فلم کو rate کروں گا 7 out of 10 اور ہاں آپ چاہیں تو یہ فلم فیملی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس فلم میں آپ کو کوئی sex scene یا nudity دیکھنے کو نہیں ملے گی بس آپ کو تھوڑا بہت blood اور violence دیکھنے کو ملے گا تھوڑی بہت adult language اس فلم میں سننے کو ملے گی تو آپ لوگوں کو یہ فلم کیسے لگی اپنے اپنی اپنین کمنٹس و آکس میں ضرور دیں میری ویڈیو پسند نہیں تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں شکریہ